بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ شوال میں چھے روزے عمر بھر کے روزوں کا ثواب روزہ دار کے لئے انعامات اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ماہِ شوال کا روزہ رکھنے کے فضائل و برکات حدیث مبارکہ کی روزے بیان کریں گے بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہِ رمضان کے روزے تو ہر مسلمان پر فرض ہیں کامل ایمان رکھنے والے مسلمان روزہ اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے اور بعض لوگ خدا کی ناراضگی کے ڈر سے یا آخرت میں عذاب کے ڈر سے روزہ رکھتے ہیں اللہ کی ذات ہر مسلمان کے روزے کو قبول و منصور فرمائیں آمین ناظرین اسی طرح ماہِ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کی بے حد فضیلت ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں یوں آیا ہے سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے رکھے رمضان کے اور اس کے ساتھ لگائے چھے روزے شوال کے تو اس کو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب ہوگا ناظرین بزرگوں کا کہنا ہے کہ ماہِ شوال کے صرف چھے نفلی روزے رکھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر کے روزوں کے ثواب کی نبیت سنا رہے ہیں جس کی ظاہری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ماہِ شوال کے نفلی روزے جو شخص بھی رکھے گا وہ مجبورن یا جبرن یا اللہ کی ناراضی کے ڈر یا آخرت کے عذاب کے خوف سے نہیں رکھے گا بلکہ اس شوق میں رکھے گا کہ وہ اللہ کی ذات کو خوش کر کے اپنی آخرت سمارنے میں کامیاب ہو سکے شاید اسی لئے ماہِ شوال کے صرف چھے روزے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب لے گئے ناظرین روزہ دار کے لئے آخرت میں کیا انعامات ہوں گے ان میں سے چند انعامات کا ذکر حدیث مبارکہ میں یوں آیا ہے حضرت سہل بن سعید سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لئے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے روزہ دار کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا اور جب آخری روزہ دار دروازے کے اندر پہنچ جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا جو وہاں پہنچ جائے گا وہ پیے گا اور جو پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتھ ہم سب کے دل میں ماہ شوال کے روزے رکھنے کا شوق اجاگر فرمائیں تاکہ ہم بے لوز ہو کر صرف اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لئے ماہ شوال کے یہ چھے روزے رکھنے میں کامیاب ہو سکے آمین سم آمین ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ